ہلو دوستو میرے اور پرم بھائی کے قریب تیرہ سال کے گھوڑوں کے جو ویوپار ہے اس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی گھوڑا واپس ہمارے فارم پہ آیا ہے اور اس کا نام ہے راج کرن یہ گھوڑا پہلے ہم نے دیرہ دون میں بیچا تھا وہاں سے بھکے یہ منپریت ایالی جی ہرکندر ایالی جی ان کے گھر میں لدھیانہ آیا ان لوگوں نے اس پہ قریب ایک سال رائیڈ کی ہوگی اب انہوں نے نئے گھوڑے رائیڈنگ کے لیے لے لیے ہیں تو یہ گھوڑا واپس میں نے کسی دوست کو ریکمنڈ کیا کہ آپ کو رائیڈنگ کا اچھا گھوڑا چاہیے تو وہ گھوڑا آپ لے لو رائیڈنگ کا اچھا گھوڑا بھی ایک ایسٹ ہے اور وہ جلدی جلدی نہیں ملتا ہے میں بھی رائیڈنگ کے گھوڑوں کی تلاش میں رہتا ہوں کیونکہ رائیڈنگ کے لیے آپ کسی بہت مہنگے گھوڑے کو یوز نہیں کرتے سو اس کے لیے سستہ ہونے کا ایک ہی کارن ہوتا ہے کہ اس میں کچھ عیب ہوتے ہیں وہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے اپنے عیبوں کی وجہ سے لوگ اس کی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں جیزہ تر نرگ گھوڑے کاٹنے لگتے ہیں لاتے مارتے ہیں اور اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں خامخص سیمن ڈسچارج کر کے اور میٹنگ ان کو ملتی نہیں تو پھر وہ ڈے بائی ڈے نگلیکٹ ہی ہوتے جاتے ہیں بہت کم گھوڑے قسمت والے ہیں جو نرگ ہونے کے باوجود اچھی کیر کرواتے ہیں جیزہ تر گھوڑے مالکوں کے لیے ہیڈک بن جاتے ہیں وہ ڈیٹیریو ریٹ ہوتے ہوتے نچلے طبقے تک پہنچ جاتے ہیں نچلہ طبقہ مانے جہاں گھوڑوں کی کیر نہیں ہوتی پھر جب وہ ان میں عیب ہوتے ہیں تو وہ سستے بکتے جاتے ہیں اور نیچے اور نیچے نگلیکٹ ہوتے جاتے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے گھوڑوں کو گیلڈ کیا اس کے لیے ہمیں بہت ساری الوچنا بھی سہنی پڑتی ہے کہ آپ ایک گھوڑے کو گیلڈ کر دیتے ہو جو لوگ اس بات کی الوچنا کرتے ہیں وہ کرپیا کسی نگلیکٹڈ گھوڑے کو لائیں اس کو اچھا گھوڑا بنائیں اس کو نر ہی رکھیں میں ان کو سیلیوٹ کروں گا مدر صرف فیس بک پہ یوٹیوب پہ لکھ کے آپ اپنی بھڑاس مت نکالیں کسی گھوڑے کو گیلڈ کرانے کے پیچھے کیا لوجک ہے اس کو سمجھیں جب نر گھوڑا سیمن ڈسچارج کرتا ہے اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے اور وہ دبلہ پتلہ ہوتا جاتا ہے اور وہ جب اس کو میٹنگ نہیں ملتی تو وہ کارٹنا سٹارٹ کرتا ہے لات مارنا سٹارٹ کرتا ہے اور ان کی ہینڈلنگ مالکوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اچھے بھلے پالے ہوئے گھوڑے کئی کئی لاکھ میں خریدے ہوئے گھوڑے جب ان کی آتے اتنی بری ہو جاتی ہے کہ وہ چالیس ہیار پچاس ہیار میں بکتے ہیں نر گھوڑے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے اور بہت ہی کم نر گھوڑے ہیں جو نر ہونے کے باوجود بھی گندی آتے نہیں دکھاتے نر کا مطلب ہے کہ وہ میٹنگ کے لیے لڑے گا دوسرے گھوڑوں کو مارے گا تب ہی اس کا ایک حرم پہ یا کچھ گھوڑیوں پہ اس کا قبجہ ہوگا یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور ہم ایسیپٹ کرتے ہیں کہ نر گھوڑا بینا میٹنگ کے بھی ٹھیک رہے جبکہ وہ قدرت کے اصول کے خلاف ہے لڑائی کرنا دوسرے گھوڑوں کو مارنا دوسرے لوگوں کو ڈرانا پربو سکتہ دکھانے کے لیے نر گھوڑے کے اندر بھگوان نے بھرا ہے مگر جب وہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو وہ کسی کا بھی فیوریٹ گھوڑا نہیں رہتا اور لوگ ایسے گھوڑوں کو بلکل سستہ کر کے بیش دیتے ہیں اور ہمارے جیسے لوگ اور کارگار ایک پریکٹس ہے اور پوری دنیا میں نر گھوڑوں کو گیلڈ کیا جاتا ہے کیول جو گھوڑے رائیڈنگ کے لیے بریڈنگ کے لیے رکھے جاتے ہیں سیلیکٹ کر کے ہزاروں میں سے کچھ گھوڑے ان کو نر رکھا جاتا ہے دنیا بھر میں جتنی بھی سپورٹس کے ہورسز ہیں وہ سارے ہی جیدہ تر ان میں سے 99% تک بھی گیلڈ ہوتے ہیں اور جو لوگ لانگ رائیڈز کے شوقین ہیں پوری دنیا میں ٹریل رائیڈ کے شوقین ہیں وہاں بھی نر گھوڑے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک نر گھوڑا باقی سب گھوڑوں کو بھی پریشان کرتا ہے اور کئی بار لاتے مارتا ہے اور کئی بار آپ دیکھو گے کہ سمیت سوار کے وہ کسی اور گھوڑے اور سوار کے اوپر ماؤنٹ ہو گیا سو اس گھوڑے کو بھی ہم تھوڑے نگلیکٹڈ جگہ سے ہی لائے تھے نگلیکٹڈ اس لیے تھا کیونکہ یہ رائیڈنگ میں بہت اچھا کام نہیں آ رہا تھا یہ تھا بہت اچھے گھر میں مگر جب وہاں رائیڈنگ کے لیے کام نہیں آیا تو ہم نے اس کو خرید لیا اور لاکہ اس کو گیلڈ کیا ٹرینڈ کیا اور ایک یہ رائیڈنگ کا کافی اچھا گھوڑا بن گیا اگر یہ نر ہوتا شاید کسی کام کا نہ ہوتا تو یہ اور بری جگہ چلے جاتا مگر پچھلی دو جگہ پہ جہاں پہ بھی رہا ان لوگوں نے اس کو خوب رائیڈ کیا اور پڑے پیار سے رکھا اسی لیے اس گھوڑے کی صحت ابھی تک اچھی بنی ہوئی ہے پہلے میں نے اس کو رائیڈ کیا ٹرائل رائیڈ کے لیے پھر جیٹی بھائی نے رائیڈ کیا کہ اس میں رائیڈنگ میں کوئی بری آتے تو نہیں آئی کئی بار گھوڑا اس لیے بھی بکتا ہے کہ اس میں کچھ بری آتے آ جاتی ہیں اور لوگ اس کو آگے پھر بیج دیتے ہیں مگر جہاں سے ہم لائے ہیں آیالی جی کے وہاں سے وہاں پہ انہوں نے نئے دو نر بچھیرے ٹرین کیے ہیں رائیڈنگ کے لیے سو یہ گھوڑا میں نے اپنے کسی این نارائی دوست کے لیے خریدہ ہے ان کو یہ گھوڑا دو تین مہینے جب تک وہ انڈیا رہیں گے رائیڈنگ کے لیے چاہیے ہوگا تو اس کو یوز کر کے ہم لوگ اس کو واپس ہمارے لیے خرید لیں گے اگر ان کو اچھا لگے گا اور وہ گھر میں اپنے پرمانٹ رکھنا چاہیں گے تو یہ ان کی مرجی ہے جب گھوڑا رائیڈنگ والے وندوں کے پاس سے آتا ہے تو وہ کافی اچھے حالات میں رہتا ہے کیونکہ جس گھوڑے کو کوئی رائیڈ کرتا ہے تو آویس ہے وہ اپنے گھوڑے کو بڑے پیار سے رکھتا ہے اس کی خوراک بھی اچھی رہتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے گھوڑا پرانی کوئی بھی ٹریننگ جو ہماری کرائی ہوئی تھی نہیں بھولا ہے یہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ گھوڑا بھی ہے اس کو ہم نے کچھ سمیں بگی میں بھی چلایا تھا مگر ابھی تو یہ وہ سبق شاید بھول گیا ہوگا اور اب میں بھی میرے ایک دوست ہیں ان کی رائے مانتا ہوں کہ گھوڑے سے ایک ہی کام کرانا چاہیے اگر آپ ٹریل رائیڈ کا مجھا لینا چاہتے ہو تو یہ بگی کا گھوڑا اس کو مت بنائیے کیونکہ دونوں میں گھوڑے کا مینٹل سٹائل بلکھل الگ ہوتا ہے جو لوگ گھوڑوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو سستے گھوڑے نہیں ملتے ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے تھوڑے نگلیکٹڈ گھوڑے کو ایڈاپٹ کیجئے اس کو سستے ریٹ پہ خرید لیجئے تھوڑی محنت کیجئے اس کو گیلڈ کرا لیجئے کل کام ہوتا ہے اگر کسی کو پچاس ہیار لاکھ دو لاکھ میں گھوڑا چاہیے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ کسی نر گھوڑے کو لے لے اگر تو وہ بہت بڑا ٹرینر ہے یا اس کا لگ اچھا ہے تو گھوڑے کو گیلڈ مت کرائے اگر گھوڑا اس کے کابو سے وہاں ہو رہا ہے تو اس کو گیلڈ کرا لے وہ ایک پرمننٹ ایسٹ ہے اور بہت سالوں تک آپ اس کو کمپینین کی طرح رکھ سکتے ہو اور رائیڈ کر سکتے ہو اس کی ایک اگزامپل منگل ویر ہے منگل ویر جب بالوترہ میلے سے خریدا گیا تو وہ بہت ٹاف تھا اور رائیڈر کے لیے ٹاف ہونے کی وجہ سے کئی بار رائیڈر کو وہ گیرا بھی دیتا تھا اور اس کو جب گیلڈ کیا گیا تو وہ گھوڑا بہت ساری انڈیورنس ریسیز جیتا پھر وہ میرے پاس رہا دو سال انڈر سیڈل قریب اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیا ہمارے دوست ہے ہرش بھائی جو رہتے ہیں کرناٹکا میں ہرش بھائی پڑھائی کر کے تو ایک انجنیور بنے تھے مگر ان کے پاس اچھی خاصی کھیتی بڑی کی زمین ہے تو ان کو ایک رائیڈنگ کا گھوڑا چاہیے تھا انہوں نے پہلے کچھ گھوڑے رکھے جو رائیڈنگ میں ان کے کام نہیں آئے اور ان کو فری میں ہی آگے دینا پڑا پھر ہرش بھائی کو ہم نے یہاں ملایا ان کو ایک اچھی رائیڈ دی جب ان کا دل مان گیا کہ یہ ایک اچھا گھوڑا ہے تب ہم نے منگلویر ان کو دیا یہ گھوڑا رائیڈنگ میں کئی سال سے چل رہا ہے تو یہ بالموسٹ بوم پروف ہے اس طرح آپ اس کو کہیں بھی روک سکتے ہو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو اور یہ بھی رائیڈر پہ ٹرسٹ کرتا ہے رائیڈنگ کے سمیں کوئی بھی گھوڑا جو اچانک ڈر کے بھاگتا ہے وہ آپ کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے سو بیٹر ہے اگر آپ رائیڈ کا انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بوم پروف گھوڑا بنائیے اس پہ رائیڈ کیجئے تاکہ آپ کی زندگی سکتے ہو سکتے ہو